بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں اب تک بہت سارے آرٹیکلز چھپ چکے ہیں اور آپ نے ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک آدھ ویڈیو بھی دیکھ لی ہو اس موضوع کے اوپر کہ رشیا جو ہے وہ آپ کو انوائٹ کر رہا ہے اور اس نے تقریبا تقریبا اپنی ہسٹری کی سب سے بڑی آفر اگر ہم امیگرنٹ کی بات کریں ریفیجی کی بات کریں کنٹری لیس لوگوں کی بات کریں کسی کی بات بھی کریں بہت بڑی آفر دی ہے لیکن اب تک اس کے اوپر میں نے ایک کامپریہنسف ویڈیو جو ہے یا کانٹینٹ جو ہے وہ نہیں ملا تو میں نے پھر ضرورت محسوس کی کہ میں آپ کو انتہائی آسان زبان میں اردو میں بتاؤں کہ کون لوگ اپلائے کر سکتے ہیں ایج کی حد کیا ہوگی اور وہ تمام معاملات کس کس کٹیگری میں اپلائے کر سکتے ہیں اور آپ کس طرح اس کو اپلائے کریں گے تری اقار کیا ہوگا پورے پروسیس میں ٹائم کرنا لگے گا یہ تمام چیزیں میں آپ کے سامنے اس ویڈیو میں جو ان کی اوفیشل ویب سائیڈ ہے جو ان کی اوفیشل معلومات ہے وہیں سے لے کر میں آپ کے سامنے مگر اردو زبان میں رکھنے جا رہا ہوں آپ لوگوں نے ان باتوں کو نوٹ کر لینا ہے یہ بات ہو رہی ہے روسی صدر پیوٹن کے فرمان کی جو انہوں نے جاری کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اس نئے پروگرام کے تحت جو ریکویسٹ کرنے والے لوگ ہیں ان کو روسی زبان پر یا اس کی تاریخ پر یا ان کے قوانین کا علم ہونا ضروری نہیں ہے نارملی وہ رشن زبان کے اوپر بہت فوکس کرتے تھے لیکن اب کہتے ہیں کہ اب تمام لوگ ہی اپلائے کر سکتے ہیں جس کے تحت غیر ملکی شہری اور بے وطن افراد روس میں آرزی رہائش کے لیے درخواست دے سکتے ہیں اچھا اب یہ آپ کہیں گے آرزی درخواست کیوں ہے آرزی اس لیے ہے کیونکہ یہ ویزا تین سال کا ہوگا کم سے کم یہ ویزا تین سال کا ہوگا آپ کہتے ہیں کہ تین سال کا کیوں ہوگا اس لیے ہوگا کیونکہ دو سال تو آپ کو وہاں پر رہنا ہے آرزی طور پر ٹی آر سی کے اوپر ٹھیک ہے آپ جوب کریں کام کریں رہائش کریں جو بھی ہے لیکن اس کے بعد ہی کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک دو سال کے بعد جو ہے آپ درخواست دیں گے پرمننٹ ریزڈنسی کے لیے ایف یو وانٹ ایٹومیٹک نہیں ہوگا آپ کو درخواست دینی پڑے گی اب اس پروگرام میں معمول کے بعد جو بیوروکریٹک مسائل ہے اس کو نظرانداز جانبوچ کے کیا گیا ہے اس فرمان کے مطابق درخواست دیہنگان کو روسی زبان تاریخ اور قوانین کا علم ہونا ضروری نہیں ہے اور اس میں ان ریوائیتی کوٹوں کو بھی ختم کر دی گیا ہے جو آرزی رہائش کے اجازت داموں کے تعداد کو محدود کرتے تھے unlimited کر دیا گیا ہے there is no limit ٹھیک ہے نا کوئی اگر آپ کو یہ کہے گا جلدی کرو ختم بنے والا ہے تو ایسا نہیں ہے یہ depend کرتا ہے کہ ابھی شروع ہے تو بہت ویزاز دیے جائیں گے بڑی تعداد میں دیے جائیں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ کیا realistic ہے realistic اس لیے ہے کہ ریشیاں بڑا بہت ہے ٹھیک ہے نا جتنی اس کی آبادی ہے نا اس کے مقابلے میں یہ بڑا بہت ہے اور یہ جو اس کی scheme ہے یہ something like extra ordinary ہے مطلب میں سمجھ لیجئے کہ میں کہتا ہوں کہ یہ اس نے اگر کامیابی چلائی تو اس کے اندر اس کو اور اس نے چھانٹی کی ٹھیک ہے نا تو اس کو زبردست لوگ ملنے والے ہیں یہاں پر اگر ہم بات کریں کہتے ہیں کہ دنیا بھر کے شہریوں اور ممالک میں رہائش کے اخراجات جرائن صحت کی دیکھبھال اور میار زندگی کے ڈیٹا فرام کرنے والی ویب سائٹ ہے یہاں ممکنہ رہائشوں کے لیے کیا توقعات ہیں تو آپ اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ خرچہ بتائیے تو یہ تقریبا تقریبا پاکستانی ڈیرڈ لاکھ روپے ایک چار افراد کے خاندان کے پر خرچہ کھانے کا پینے کا وغیرہ وغیرہ آ سکتا ہے اور اس کے اندروں کہتے ہیں کہ جی اگر ایک آدمی ہو تو تقریبا چالیس ہزار روپے اس پر خرچہ آ سکتا ہے لیکن موازنہ کرتے ہیں یہاں پر ہم کمپیر کرتے ہیں روس میں رہائشت یہ خراجات اوسطا امریکہ کے مقابلے میں اٹھاون اشاریہ پانچ فیصد کم ہیں جبکہ روس میں کرایا اوسطا گھر کے جو کرایا ہیں اوسطا وہ امریکہ کے مقابلے میں ستتر فیصد کم ہیں تو یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کیونکہ امریکہ کے بارے میں معلومات زیادہ لوگوں کو ہوتی ہے ریشت کے بارے میں زیادہ ہے نہیں تو اس لئے میں آپ لوگ کے سامنے یہ رکھ رہا ہوں اس کے بعد سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ غیر ملکی شہری جو روس منتقل ہونے میں دلچسپی رکھتے ہیں ان وجوہات کے علاوہ جو نئے فرمانہ بیان کی گئی ہیں انہیں رہائشی پرمیشن دی جائے گی روس دو بنیادی اقسام کے پیشش کرتا ہے عارضی اور مستقل عارضی رہائش کا پرمیشن جو لیٹر ہوگا وہ مستقل رہائش اور آخر کار روسی شہریہ میں تبدیل ہو جائے گا پروسیسنگ ٹائم نوٹ کر لیجئے پروسیسنگ ٹائم ہے بیز دن بیز دن میں پروسیس مکمل ہو جائے گا مدت ہے ویزے کی تین سال اور جو ضروری ڈاکومنٹ چاہیے اس میں آپ کا پاسپورٹ ویلڈ ہونا چاہیے آپ کا کرمینل ریکارڈ پولیس کریکٹر سرٹیفیکٹ کلیر ہونا چاہیے میڈیکل سرٹیفیکٹ سے مراد ایچ آئی وی کا ٹیسٹ جو ہے وہ منفی رتیجے کے ساتھ آنا چاہیے دو سال تک کا عارضی رہائش کا پرمیشن جو ملتی ہے اس میں درخواست دیگان مستقل رہائش کے درخواست دے سکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہاں آپ کو جانا ضروری ہے کہ مدت پانچ سال اور تجدیج کی کوئی حد نہیں ہے آپ وہاں پر پھر انڈ امیلٹ پرمنٹ ریزنسی کے پر اپر آپ رہ سکتے ہیں یہ کلیر ہو گیا اب اس میں کہتے ہیں کہ کون درخواست دے سکتا ہے یہاں پر جو ریکوائرمنٹ ہے وہ کیا ہے آپ کی عمر درخواست دیتے ہوئے اٹھارہ سال سے کم نہ ہو اور آپ کی عمر درخواست دیتے ہوئے ساٹھ سال سے اوپر نہ ہو تو ایجمنٹ پر تلگ گئی اٹھارہ سے ساٹھ سال اور اگر کوئی دوست کوئی اور لوگ جو ایڈمیشن کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں ان شعبوں کے ماہرین جن کی طلب زیادہ ہے ہائی سکلڈ ورکر بھی کر سکتے ہیں وہ افراد جن کا سابق سوویت یونین کے ساتھ خاندانی تعلق ہے یہ ایس 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 آر کی بات کر رہے ہیں اگر سوویت یونین سے تعلق کوئی بنتا ہے آپ کا آپ کے اجداد کا آپ وہاں سے کبھی آئے ہوں چاہے وہ کوئی بھی ملک ہو آپ سنتے ہیں آزربائی جان ترکمانستان تاجکستان کرگستان داغستان جتنے بھی ہیں یا چچنیاں یا کوئی بھی تو آپ اگر یہاں سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ کبھی پاکستان آگئے ہیں تو آپ واپس رشیہ میں آپ شیفٹ ہو سکتے ہیں اچھا یہاں پہ کہتے ہیں کہ اگر آپ روس کو اپنا نیا گھر بنانا کا سوچ رہے ہیں تو پہلا قدم عارضی رہائش ہے اور اس کے بعد آپ پھر پرمنٹری ریزنسی لے سکتے ہیں یہ آپ کی علم ہونا چاہیے اچھا آپ کہتے ہیں کہ یہ دے کیوں رہے ہیں سوال جو آتا ہے نا وہ یہ آتا ہے کہ دے کیوں رہے ہیں یہاں پر معاملہ یہ ہے کہتے ہیں کہ جس کے تحت غیر ملکی شہری کو جو دے رہے ہیں اس میں ہوا یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ان کے مطابق جو تاس نیوز ایجنسی ہے اس کے مطابق ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے ملک میں رہتے ہوئے کمفرٹیبل نہیں ہیں یا تو ان کا ملک ہے ہی نہیں وہ دربدر ہو گئے ہیں تو ان کو بھی ویلکم کر رہے ہیں لیکن ایسے لوگ ہیں جو اپنے ملک میں رہتے ہوئے اپنے ملک کی پولیسیز سے اس لئے اختلاف خالی کر رہے ہیں کہ ان کی جو گورنمنٹ ہے ان کے ساتھ ان کی بنتی نہیں ہے یہ ایک انہوں نے کہا تو ان لوگوں کو ویلکم کریں گے کیونکہ اگر آپ کے سٹریس آ چکا ہے آپ کے اندر کہ آپ اپنی گورنمنٹ کے ساتھ اختلاف آ گیا ہے پسند نہیں کر رہے آپ یا آپ کو کچھ بھی کو کہہ لیجئے مطلب کیا ہو سکتا ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی مات یہ ہے کہ میں منٹلی طور پر اگینسٹ وہ ہوں امریکن ہوں اگر آپ کے سوچ یہ ہے کہ میں امریکہ کو پسند نہیں کرتا ہوں یہ پرس کو پسند نہیں کرتا آپ کے دماغ میں یہ چیز ہے تو اگر ایسی کوئی چیز ہے تو یہ اٹریکٹ کر جائے گی رشیہ کو کیونکہ اگر آپ انٹی امریکن ہیں جو کہ مغرب کے اگر خلاف ہیں تو یہ جو رشیہ ہے نا یہ ان تمام باتوں کی اولٹ کر دیتا ہے اگر آپ دماغی طور پر یا آپ کے سوشل میڈیا پر نظر آ جائے یا آپ کے کانٹنٹ نظر آ جائے یا آپ کی سوچ نظر آ جائے آپ کی پروفائل نظر آ جائے کہ آپ انٹی امریکن سانس رکھتے ہیں یا لیتے ہیں ایسا کچھ بھی ہے تو یہ آپ کو ریفیوجی بھی دے سکتے ہیں آپ کو یہ اپنے پاس بلا بھی سکتے ہیں اور ان کے لئے کوئی پرولم نہیں ہے جانتے ہیں کہ اگر آپ انٹی امریکن ہیں تو پھر آپ پرو ریشن ہیں ان کا خیال یہ ہے کیونکہ یہ اپنے آپ کو یہ دو پول میں دیکھتے ہیں ایک بات تو یہ ہوگی دوسرا آپ کہتے ہیں کہ درخواست دیں کیسے درخواست دینے کے لیے ریشن امبیسیز ریشن کانسلیٹ یہ خدمات انجام دیتی ہیں اور اس کے لیے ہمارے آفیس سے بھی یہ پروسیس آپ کے لیے اویلیول ہے کہ آپ درخواست دیں اپلیکیشن فائل کروائیں جوب کے لیے کروائیں کیونکہ ہم لوگ پہلے سے یہ کام کر رہے ہیں ریشن کے لیے اور ہم نے ورک ویزا کے لیے پر کام کیا ہوا ہے اور اس ٹائم جب ہم نے کیا تھا یہ سکیم نہیں تھی جب ہم کر رہے تھے پریویس لیچ دی بھی ہم نے کام کیے ہیں تو یہ سکیم نہیں تھی مگر لوگوں کی جوبز وہاں پر ہو رہی ہیں اور جو لوگ گئے ہیں ان کا فیڈ بیک اچھا ہے یہ میں اس پروڈرام کی بات نہیں کر رہا ہوں میں ورک ویزا کی بات کروں جو ہماری کمپنی کرتی رہی ہے تو وی آر ویری مچ ایکسپرٹ ایس فار ایس ریشن کے لیے اور سب سے پہلے اس کام کے اندر سب سے پہلے آپ کو درخواست دینی ہے لیکن درخواست دینی ہے امبیسی کے اندر کانسلیٹ کے اندر اچھا ہے کہ امبیسی میں دی جائے آپ کے اتباہ کام درکومنٹ کے ساتھ کہ جی میں اس وجہ سے وہ وجہ جو ہے میں اور آپ آپ ڈسکس کر سکتے ہیں کانسلنگ کے اندر یا ہم بیسے ڈسکس کر سکتے ہیں کہ میرے ساتھ یہیے معاملات ہیں آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں جوب کرنا چاہتے ہیں اپنی فیملی کو یری یونیفائی کرنا چاہتے ہیں آپ کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں تو اس پر ہماری ڈسکس ہو سکتی ہے ٹھیک ہے آپ کو پرمنٹ ریزیڈنسی دو سال کے بعد آپ کی پی آر ڈل جائے گی اب میرا ایک مشہورہ ہے آپ کے لئے وہ یہ ہے کہ اگر آپ ایسا پرگرام دیکھتے ہیں تو نمبر وان کیا ریشیا is a good choice نمبر وان تو میرا جواب پہلے سے ہی ہے کہ یس ریشیا is a good choice ہے اس ٹھیک ہے اگر آپ اس میں انٹر ہو جاتے ہیں یا آپ اپنا معاملہ کر لیتے ہیں یہ دماغ میں رکھیے گا کہ اگر آپ اس طرف چلے جاتے ہیں اور اپنا پاسپورٹ ریشین کر لیتے ہیں تو آپ کو پتھونا چاہیے کہ دنیا میں کہاں آپ کی قبولیت ہوگی اور کہاں قبولیت نہیں ہوگی ٹھیک ہے نا کیونکہ یہ being a پاکستانی you should know this اس کے علاوہ آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو ہجرت ہے یہ جو ہجرت ہے یہ آپ کو benefit کرے گی نہیں کرے گی اس کے پر بھی ہم بات کر لیں گے کہ آپ کو جو محرکات ہیں آپ کے جو requirements ہیں آپ جو چاہتے ہیں اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے کہ بھئی وہاں پر living standards کیا ہیں تو اگر میں بات کروں اس کو shorted کرنے کے لیے آسان کرنے کے لیے تو بڑا ہی آسان ہے اس کی features ہیں بڑے آسان ہیں آپ کو وہ تین سال کے ویزے دے رہے ہیں اور دو سال تک TRC دے رہے ہیں یعنی کہ passport کی طرف نہیں جا رہے ہیں تو دو سال تو آپ کافی ہے نا یہ سمجھنے کے لیے کہ it's a good place for me or not دو سال بہت بڑی چیز ہوتی ہے دو سال میں آپ کو سب سمجھ میں آ جائے گا اور دو سال کے بعد اگر آپ ریشیا کے ہونے چاہتے ہیں تو پی آر apply کر دیجئے نہیں ہونا چاہتے ہیں تو apply مت کیجئے ختم بات ہو گئی ٹھیک ہے نا آپ کے پاس excuse ہوگا اگر آپ کہیں نکل کر for example آ جاتے ہیں یورپ کے اندر وہ کہتے ہیں apply کرتے ہیں وہ آپ کو بولتے ہیں تو دو سال آپ نے لگائے ہیں ریشیا کے اندر تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی بس ختم ہو گیا بس نہیں تھا ٹھیک ہے نا میں نے اپنا time گزارا اور یہ میرے میرے کچھ اپنے ملک کے اندر مسائل تھے اختلافات تھے آپ سیاسی نوعیت کی بھی ہو سکتے ہیں کہ کچھ لوگ یہاں پر سیاست کے اندر ہوتے ہیں تو پھر ان لوگوں کو political asylum جائی ہوتا ہے کیونکہ ان کے اختلافات ہوتے ہیں تو وہ تمام چیزیں بھی ہو سکتے ہیں تو وہ اس طرح سے آپ اس میں پروگرام میں اپنا participate کر سکتے ہیں yes it's a good پروگرام and yes we are available for that اگلی ویڈیا ملتے ہیں اللہ حافظ